دیکھئے کسی نے سچی کہا ہے کہ اپراد کرنے والے سے زیادہ گناہگار اپراد سہنے والا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی ضرم کرتا ہے اور آپ اس کا ویرود نہیں کرتے ہیں اور وہ ضرم آپ کے ساتھ لگتار ہو رہا ہے تو گلتی ضرم کرنے والے کی نہیں ہے گلتی اس کی ہے جو اس ضرم کو سہ رہا ہے کیونکہ آپ نے کبھی اس کا ویرود نہیں کیا اس کے خلاف آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی چپ چاپ آپ سہتے گئے اس کے بعد آپ اچانک سے ایک دن اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کسی نے بہت ضرم کیا ہے آپ کے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے اور آپ ویرود کرنے لگتے ہیں تو وہاں دوشی آپ کو مانا جائے گا نہ کہ ضرم کرنے والے کو اور بس یہی حال ہے بوجھپوری بھاشا میں پاو پسار رہی اشلیلتا کی ہم اشلیلتا دور کرنے کیلئے کتنی بڑی کرانتی کر لیں یا ہم کتنا بھی بڑا محیم چلا لیں یا کتنا بھی بڑا اندولن کر لیں ہم کبھی بھی بوجھپوری سے اشلیلتا نہیں مٹا سکتے کیونکہ اشلیلتا کو سوکارہ بھی ہم نے ہے اشلیلتا کو دیکھا بھی ہم نے ہے اشلیلتا کو سنا بھی ہم نے ہے ہم نے اشلیل کلاکاروں کو بڑھاوا دیا ہے ہم نے گندے گانوں کو بھی سن کر ان کو سراہا ہے ان کے بھدے گانوں پر جم کر ڈانس کیا ہے اور آج ہم یہ کرانتی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھوچپوری سے اشلیلتا کا داغ مٹ جائے یہ سچ ہے کہ بھوچپوری سے اشلیلتا دور کرنے کا زیتنا زیادہ پریاس کیا جا رہا ہے اس سے دوگنی سپیٹ سے بھوچپوری آلبم انڈسٹری میں اشلیل گانے ریلیز کیے جا رہے ہیں آپ کو یقین نہ ہو تو آپ یوٹیوب پر ڈھوڑی لکھر سرچ کریے گا آپ کو سب سے پہلے ڈھوڑی کے اوپر بنائے گئے بھوچپوری کے وہ سارے گانے مل جائیں گے جو ڈھوڑی پر بنائے گئے ہیں اور جن پر ملین ویوز ہے باقی ہم آج اس ویڈیو میں بھوچپوری انڈسٹری میں فیل رہی اشلیلتا پر باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے نمشکار میرے نام ہے ڈالی پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں سسٹوک دیکھیں اشلیلتا دور کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اشلیلتا آئی کہاں سے بھوچپوری انڈسٹری میں اشلیلتا کی شروعات ہوئی کیسے اس کا سب سے بڑا دوشی کون ہے تو میرا ماننا ہے کہ بھوچپوری انڈسٹری میں فیل رہی اشلیلتا کے لیے کسی ایک کو دوشی نہیں مانا جا سکتا آج بھلے ہی ڈھوڑی چولی سایا کے اوپر بن رہے گانوں کے لیے ہم چندن چنچل پرمود پریمی بولیٹ راجہ نیہا راج انترہ سنگ پینکا تانیا جہا جیسے سنگرز کو دوشی ٹھہرا دیتے ہیں لیکن ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے گائیکوں کو آج بڑھاوا ملا کیسے ایسے گائیکوں کی ہمت آخر اتنی بڑھی کیسے کس کے سراحنا اور سپورٹ سے بھوچپوری کے چھر بھائیا گائیک اپنی بھوچپوری بھاشا کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دو کوڑی کے سنگرز کتنی اوقات آخر کیسے ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے ہی سماج کے بہن بیٹیوں کے انگ وشیز کے ساتھ کھلوار کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا دوشی اگر کوئی ہے تو وہ ہیں ہم اور آپ جیسے درشک ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں درشک اور شوتا آپ مانیے یا نہ مانیے لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے اشلیل گانوں کو سنا ہے ہم نے اشلیل گانوں پر جمکر ڈانس کیا ہے ہم نے ایسے بھدے گانوں پر خوب مجھے کیے ہیں ایسے بھدو گانوں پر ہم نے ریل بنایا ہے مہلاوں کے گپتانگوں کے اوپر بنے گانوں کا ہم نے سمرتن کیا ہے ایسے گانے کو ہم نے اپنے گھروں میں گاڑیوں میں چوک چراہوں پر دکانوں میں خوب بجایا ہے تب جا کر آج دھوڑی جیسے انگوں پر خوب گانے بن رہے ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھا خود سے یہ کبھی پوچھئے گا کہ آپ نے کتنے اشلیل گانوں کا ویروت کیا ہے آپ کی اندر اگر اپنی بھاشا کے لیے زرہ بھی پریم ہوگا زرہ بھی سممان ہوگا تو آپ خود سے ایک بار یہ سوال کریے گا کہ آپ نے کتنے بھوچپوری کے اشلیل گانوں کو یوٹیوب پر ریپورٹ مارا ہے تو دکت سب سے بڑی یہی ہے کہ ایسے گانوں کا سواگت ہم نے سویم کیا ہے ہم نے روی کشن کو ریموٹ سے لہنگا اٹھانے کا ہممت دیا ہے ہم نے کلو جیسے گایک سے چولی کا ہک لگوایا ہے ہم نے کھساری لال یادوک کو کانٹی سے ڈھوڑی کھوڑنے کے لیے سراہا ہے ہم نے پاون سنگھ کو ڈھوڑی میں انگلی ڈالنے سے کبھی نہیں روکا ہے ہم نے پرمود پریمی سے ربڑ والا چولی مانگایا ہے جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ بولیٹ راجہ جیسا گایک اپنے گانے کے ویڈیو میں مہلا کلکار کے شریر پر ڈریلنگ مشین چلاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ گانا میلین ویوز بھی بٹورتا ہے خیر اس میں بولیٹ راجہ کی کوئی غلطی نہیں ہے بولیٹ راجہ جیسا روڈ چھاپ گایک بھی جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے گانوں میں مہلا سہ کلکار کے ینگوں کے ساتھ کھلوار کرے گا ان کے گپتانگوں کے ساتھ جتنی بے رحمی سے پیش آئے گا درشکوں کو اتنا مزہ آئے گا اور درشک بھی بولیٹ راجہ جیسے گائکوں کے گانوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں جس سے گانوں پر اچھا خاصا ویوز بھی آتا ہے ویوز آتی ہے تو کمائی ہوتی ہے کمائی ہوگی تو اسے گاڑی آئے گا گھر بنے گا آئی فون آئے گا اور ایک وقت آئے گا جب بولیٹ راجہ بھوچپور انڈسٹری کے سپر سٹارز کے روپ میں گینے جائیں گے تو آج کس ویڈیو کا سارانس بس اتنا ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسروں پر انگلے اٹھانے سے پہلے ہم کو اپنے اندر بھی جھاک کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم ایسے اشلیل گانوں کے لیے سنگرز کو دوشی ٹھہراتے ہیں تو کیا آپ ایسے گانوں کے ویروت میں آواز اٹھاتے ہیں کیا آپ ایسے گانوں پر ریپورٹ مارتے ہیں اگر نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھوچپور انڈسٹری صاف ستری انڈسٹری بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھاشا کے ساتھ کوئی کھلوار نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سماج کی بہن بیٹی اور محلاؤں کے ساتھ کوئی جبرجستی نہ ہو تو آپ ایسے گانوں کا نشت روپ سے ویروت کرئے کیونکہ اگر آپ نہیں چاہیے گا تو کسی ستار میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جبرجستی آپ کو وہ چیز دکھا دے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم جبرجستی دو سال کے بچے کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتے جو وہ نہیں کھانا چاہتا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر آپ اشلیل نہیں دیکھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے تو آپ کے ساتھ جبرجستی کوئی نہیں کر سکتا باکہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فلال اس ویڈیو کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں